شیما اور دوستو آج میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر مونی سیملر صاحب ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کراچی یونیورسٹی میں سوشل سائنسز کے ٹیم رہے ہیں ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریزیشنز کے ہیڈ رہے ہیں سو سے زیادہ ریسرچ پیپرز لکھی ہیں بکس لکھی ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے میں نے آج ریکویسٹ کی کیونکہ انہوں نے کل دو تین دن پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا پاکستان کی بڑی اخبار ہے ایکسپریس ٹریبیون کے سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا ایک تو آپ نے یہ ذرا لکھا کہ پاکستان کی جو الیٹ ہے وہ ڈینائل میں کیوں ہوا ہے اور اس میں آپ نے بیسیکلی جو ہے وہ کہا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے تو وہ اس کے کافی زیادہ آپ نے اس چیلنجز بھی بسکلین کیا ساتھ میں میں اس کے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آج عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ایک کیس آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جھوٹ بولتے رہے ہیں ان کو امریکہ سے انڈیا سے سنگاپورٹ سے آسٹریلیا سے کینیڈا سے دنیا سے فورن فنڈنگ آتی رہی اس سے پہلے سپریم کورٹ ان کو کہہ رہی ہے کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے عمران خان ہر بندے کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ چلے جاتے تھے تو یہ جو الیڈ کی لڑائی ہے اور آج ایک اور پاکستانی الیڈ کو الیکشن کمیشن نے یہ ڈیکلیر کیا ہے کہ یہ بھی جھوٹے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ان ریفرنس ٹو آرٹیکل جو آپ نے لکھا کہ پاکستانی الیڈ ڈینائل میں کیوں ہے ہمیں بتائیں کہ یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سیٹویشن یہ جو سیٹویشن ہے جو آپ نے بات کیا فرن فرنڈنگ کیس کی جو آؤٹکم ہوا ہے دونوں نے فیصلہ محبوس کیا ہے الیکشن کمیشن نے بواس خواہ دیا ہے تو وہ بات صحیح ہے کہ جو پاکستان کی اچرافیہ ہیں جو ایلیٹس ہیں وہ آپس میں جو ان کی تنازیات ہیں وہ بڑے واضح ہو رہے ہیں چاہے وہ سیاسی اچرافیہ ہو وہ بیروپریٹک ایلیٹ ہو ملیٹری ایلیٹ ہو کورپریٹ ایلیٹ ہو ان کے جو انٹریس ہیں وہ آپس میں کوئنسائیڈ نہیں کتے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ جو ڈینائل ہے جو اچرافیہ کا پاکستان کی اچرافیہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے پاکستان میں بڑے بہران ہیں معاشی بہران ہیں سیاسی بہران ہیں ہر طرح کا بہران ہیں مگر حالات اتنے خراب نہیں ہے وہ ڈینائل میں ہیں حانکہ جو حقیقت ہے پاکستان کی معیشت کی وہ بڑی گھمگیر ہے کہ جو پاکستان کے جو مخالف پاکستر ریزروز ہیں اس کے جو اور اس کے علاوہ جو باقی انڈیکیٹرز ہیں جس میں کی انفلیشنز بھی شامل ہے خیمتوں کا بڑھ جانا شامل ہے تو اس سے عام آدمی تو بہت متاثر ہوا ہے یعنی کہ پاکستان کی جو اٹھانمے فیرست جو عبادی ہے وہ تو اچرافیہ پہ مشتری ہے متاثر ہوئی ہے مگر اچرافیہ جو ہے چونکہ ان کے جو مفادات ہیں ان کے کمفرٹ زونز ہیں ان کے جو مفادات وہ بہار ہیں تو اس لیے یہ ڈینائل موڈ میں ہیں یہ میرا مقصد تا کہنے کا اور یہ ظاہر ہو گیا کیونکہ جب تک پاکستان کی اچرافیہ جو ہے وہ شروع تحال کو نہیں سمجھے گی وہ جو خطرے کی جو علامتیں ہیں ان کو وہ سنجیدگی سے نہیں دے گی تو پاکستان کی معیشت اور سیاست جو ہے وہ اٹسٹی کرے گی اور ہو گئی ہے تو ڈاکٹر صرف آپ یہ آپ نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا کہ پاکستان کی مسائل کا کوئی quick fix solution نہیں ہے elite کو transform کرنا پڑے گا آپ کیسے سمجھتے ہیں پاکستانی elite کیسے transform کر سکتی ہے دیکھیں پاکستانی elite کے دو خسمیں ہیں ایک تو وہ elite ہے جس کے باہر جو ہے جائدادیں ہیں properties باہر interests ہیں وہ dual nationals ہیں تو ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان اگر default ہو جائے پاکستان جو ہے وہ سیاسی طور پر ادم استقام کا شکار ہے دوسری elite جو ہے یہ وہ elite ہے جس کے پاکستان میں مفادات ہیں تو اگر ملک جو ہے وہ خطرے سے دوچان ہوتا ہے تو ظاہر ہے یہ جو اشرافیہ ہے یہ اپنے مفادات جو ہے اس کا تحفظ نہیں کر سکے گی تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو دوسری اشرافیہ کی قسم ہے جس میں بیروکریسی شامل ہے جس میں corporate sector شامل ہے جس میں security جو establishment ہے وہ شامل ہے تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی اشرافیہ کا جو ہے جو اس سے belong کرتا ہے وہ اتنا زیادہ تو resourceful نہیں ہے middle class کہہ سکتے ہیں تو ان کا جو stake ہے وہ تو پاکستان میں تو اگر پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہوتے چاہے وہ معاشی حالات ہو سیاسی حالات ہو پھر climate change کا ہے global warming سلاب آ گیا ہے پاکستان کے تین صوبوں میں یہ وہ خطرے کی گھنٹیاں ہیں جو کہ عرصے سے بجلی ہیں اور اس پر early warning بھی تھی جن کے ہاتھ میں خدار ہے جو پاکستان کے اشرافیہ کہ ان کو یہ سوچنے چاہیے کہ تو ملکی نہیں رہ گا خدا نہ خاص کا تو پھر وہ کہاں جائیں گے اس لیے جو اشرافیہ ہے اس کا میں نے اس سے یہ لکھا تھا مضمور میں کہ اس میں ان کو سوچنا چاہیے سنجیدگی کی ساتھ کہ ملکی کو کس طریقے سے درست کر جائے کہ وہ ہمیشہ dependent نہیں رہ سکتے وہ ہمیشہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور جو مختلف ادارے ہیں ان کے محکوم نہیں رہ سکتے خودمقتاری جو پاکستان کی ہے وہ اس کو اسٹیبلش کرنا ضروری ہے پاکستان کی خودمقتاری اور وہ خودمقتاری اس وقت تک جو ہے اسٹیبلش نہیں ہوگی جب تک کہ پاکستان معاشری طور پہ آرجہ پولیسی کے اوڈان میں سیاسی طور پہ حقیقی معنیوں میں آزاد نہیں ہوگا کلکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پاکستان حقیقی معنیوں میں آزاد نہیں ہوگا لیکن آپ نے یہ بھی لکھا ہے اپنے آرٹیکل میں یہ بھی ہمارے اللیٹ ہے وہ پاپولر پرسیپشن پر چلتی ہے جو نیشنل ایشیوز ہیں جس میں اکانومی پولیٹیکل اور گوھرننس کے ایشو ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تو پھر اللیٹ کا تو کام یہ ہے تو کہ پاپولر چیزوں کو اٹھانا اور اس کے اوپر سیاست کرنا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان یہ اللیٹ سنسٹائز نہیں ہے کہ کتنے گمبیر ایشو ہیں یا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف انہیں ہی کے پاس مسئلوں کا حال ہے اور وہ ایک جو نیشنل کو نہیں چاہتے اس حوالے سے یہ جو جو آپ نے لکھا ہے کہ جو جو ایلیٹ کی پرسیپشن ہے نیشنل ایشیوز کے اوپر اور خاص طرح اکانومی پولیٹیکس اور گوھرننس کے اوپر یہ وہ پوری دنیا میں ایک جیسے سوچتے ہیں لیکن پاکستان کی ایلیٹ ایسا کیا کر رہی ہے کہ جو کہ غلط ہے اس سیمس میں پاکستان میں اس بلاس سے اتفاق نہیں کروں گا کیونکہ پاکستان کی اشراف میں جو ہے وہ عوام کے مسائل کو جس چکی بے وہ پرس رہے ہیں مہنگائی کی اور جو مختلف جو انہوں کو ایسیوز درس پریش ہیں میں عوام کی بات کر رہا ہوں اس کو وہ نہیں دیکھ رہے ہیں اور کیونکہ اس جو ترحقیقتیں ہیں ان سے انہوں نے مو موڑا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ جو جیسے سری لنکا میں ہوا سری لنکا میں جیسے ہوا کہ وہاں کی جو ایلیٹس تھی جو کرپٹ جنہوں نے اس ملکہ کی محیشت جو ہے اس کو اس کو اس کو بالکل خراب کر دیا سیاست وہاں کی خراب ہو گئی تو عوام اٹھے وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ سری لنکا کی حسیلی جو ہے تاریخ ہے کہ یہ وہ ملک ہے کیونکہ پہلے سیلون تھا انیس سو اٹھالیس میں جب اس سے عدادی ملی تو انہوں نے کوئی جد و جہد نہیں کی تھی سیلون کے عوام نے انگیزوں کے خلاف کوئی جد و جہد نہیں کی تھی ہمارے ہاتھ تو ہوئی تھی پھر ایمومنٹ تھی سب کچھ تھا اب وہاں پہ جو ایلیٹس تھی جس طریقے سے انہوں نے عوام کے استحصال کیا جس طریقے سے انہوں نے مجھے افسوسات کہنا پڑتا ہے کہ انہیں سو ارسل میں نائنین سکسٹی ایڈ میں پاکستان کے عوام میں اتنی طاقت تھی کہ جب یو خان کے آخری دنوں میں چینی پہ پچاس پیسے یا ایک روپے بڑھا دی گئے تھے تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کی ویسے یو خان کے خلاف جو تحریک تھی وہ اس کو تقویر پلی تو اب کیا وجہ ہے کہ جو اشرافیہ ہے جو حکومت ہے وہ خیمتیں بے بے تہاشر بڑھا دیتی ہے مگر عوام جو ہے ان میں کوئی اس طرح کا رد مل جو ہے وہ سامنے نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ کہ عوام جو ہے وہ بھی جو بھی رسپونسیبل نہ صرف اشرافیہ ہے بلکہ عوام میں جو بہیسی ہے اشرافیہ میں بہیسی عوام میں بہیسی تو اس کا تو یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے طور پہ عوام کون ہوتے ہیں عوام پہیں اس میں آپ کا ایک بہت طرف کا جو ہے وہ مصوروں پہ مشتمل ہے کسانوں پہ مشتمل ہے وہ بنیادی طور پہ اس سے بلانگ کرتے ہیں انکلیجنشل سے بلانگ کرتے ہیں طلبہ تنظیمیں ہیں مختلف ہیں تنظیمیں تو اگر وہ تنظیمیں جو ہیں جس میں کی لیبر فارمز اور سوڈنٹس اور لائرز اور جو باقی ہیں وہ اگر اپنے وہ نہیں کھڑے ہوں گے اپنے پھوک کے لئے تو اشرافیہ کچھا دگر گا ہے انہوں نے تو اشرافیہ نے پاکستان کی اشرافیہ نے عوام کو پر گرانٹڈ لے لیا ہے کہ اگر ہم پیٹرول جو ہے وہ تین سو روپے بھی لیٹر کر دیں تو خوش بھی نہیں ہوگا اگر ہم ڈیزل جو ہے وہ چار سو روپے لیٹر کر دیں تو خوش نہیں ہوگا کیونکہ عوام جو ہیں وہ ان میں جو ہے وہ صلاحیتی نہیں ہے تو اس پہ تو کافی کام ہو چکا ہے کافی تحقیق ہوئی ہے کہ جو ہمارے بھیسی ہے جو انڈیفرنس ہے ایلیٹ لیول پہ اور پاپول لیول پہ وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو جائے کر لو کچھ نہیں ہوگا چاہے اس ملکی مطارقہ صدا کر لو آئی ایم ایف اور ورل بینک اور باقی پورا پاکستان جو ہے وہ تقریبا مورگیج ہو گیا ہے ابھی یہ باتیں کر رہے ہیں ابھی یہ پولیسیز بنا رہے ہیں کابینا میں وہ وفاقی کابینا میں وہ پروپوزن جائے گا کہ کس طریقے سے جو فاومی دارے ہیں انہوں کو فروغ کر جائے اب یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ فاومی داروں کو فروغ کر رہے ہیں صرف اس لیے یہ خرضے جو ہے وہ واپس کرنا ہے تو یہ بہت ہی میرے خیال میں خضرناک قسم کی سلوپی حال ہے جس کا نہ عوام کو نازہ ہے نہ یہاں کی اشرافے کو نازہ ہے بلکل ٹھیک ہے تو جو آج عمران خان صاحب کے اگینسٹ یہ ایک فیصلہ آیا ہے کہ انہوں نے اکاؤنٹس چھپائے رکھے پھر انہوں نے جو سلانہ ایفیڈیوٹ دیتے تھے کہ جو میں ڈاکومنٹس بتا رہا ہوں وہ صحیح ہیں اور وہ جھوٹے نکلے ان کا ایفیڈیوٹ جھوٹا نکلا پھر یہ کیس آٹھ سال سے لگا ہوا تھا تحریکہ انصاف اس کو لمبا کر رہی تھی ان کو پتا تھا اس نے کچھ نہ کچھ آپ کیا ریپرپیشنز دیکھتے ہیں پاکستان کے پولیٹیکس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح باقی بزرائی آزم کو ناہل قرار دیا گیا یا عمران خان کو بھی ناہل قرار دیا جائے گا کیونکہ جو کیس ہے وہ تو بڑا مضبوط لگتا ہے تو یہ پاکستان کی elite کو آپ تچکہ سمجھتے ہیں جو مین سٹیم لیڈرشیپ پر وہ ساری کی ساری اگر عدالتوں سے فارق ہو جاتی ہے تو یہ تو زیادہ crisis نہیں پیدا ہو جائے گا سر نہیں crisis تو اس ملک میں پہلے جیسے آپ نے خود کہا انہوں نے فیصلہ محفوظ کہتا کچھ مہینوں پہلے سنایا اب ہے آٹھ سال سے کیس چلتا تھا تو اب یہ صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہوگا بلکہ وہ تمام جماعتیں جن کو کہ باہر سے پیسے ملتا رہا ہے وہ بھی گرف میں آئیں مگر چونکہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ دوزا تیرہ کے بات سے اچھا خاصا اس معاملے میں جو ان کے جو وسائل تھے بہار کے جو ان کے تعلقات تھے ان کو استعمال کرتے ہوئے جو انہوں نے دوزا تیرہ کا لڑا اٹھارا کا لڑا اور اس سے بات ثابت ہو گئی کہ انڈا کمینتیڈ انڈا کمینتیڈ اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ جہاں جہاں سے سنگاپور کوئی شامل ہے کہ ادھر سے جو پیسہ آیا وہ ایک انڈیان اوریجن امریکن اس میں انڈیوالڈ ہیں اس طریقے سے اور بھی ہیں تو یہ چیز تو مجھے رکھتا ہے سپریم کورڈ جائی ہے وفاقی حکومت کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ پیسلا بھیجے گی اور وفاقی حکومت جو ہے اس پہ مطلب دیسیشن لیتی ہے کہ کیا وہ ریفرنس فائل کرتی سپریم کورٹ میں کہ بیسٹ آن جو پیسلا آیا ہے الیکشن کمیشن کا فورن فنڈنگ کا پی ٹی آئی پہ فابندی یہی وجہ تھی ان کو یہ خوف تھا ان کو یہ خوف تھا کہ یہ فیصلہ جو محفوظ کر لیے گئے تو دھکا چوپر تو ہی رہتا وہ تو اپن سکر ہو جاتی تھے مگر یہ فیصلہ آ گیا جس کو بہت پیر آدھا چاہیی تھا اس لیے میں یہ طریقے سے اس ماملے کو جو 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 چاہیی جی کہ کسی طریقے سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس پاکندی لگے اس کے میمبر اس پرومیشل اس پرومیشل پرومیشل ناہل ہو جائیں اور اس چیئرمن ہے وہ بھی ناہل ہو جائیں مگر کیا عمران خان صاحب آرام سے خبول کر لگے کیا ان کی پارٹی اس کو تیلنج نہیں کرے گی مگر یہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے یہ پرچر گیا ہے جو بھی پیسہ آیا تھا وہ ڈاؤٹ فل تھا وہ ڈھوبیس تھا اس میں مطلب ایرگولیٹیز کی گئی ایک ڈالر کی بھی ایک روپے کی بھی چیز اگر ثابت ہو جائے court of law تو اس سے تو پھر آسانی ہوتی ہے فیصلہ کرنے میں فیصلہ کرنے والے سپریم court کا جو بیٹھے گا تو وہ ان پہ منصر ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں کس طریقے سے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس پہ جیجمنٹ پاس کرتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی تو پورا دو لگائے گی ان کی پنجاب میں حکومت ہے ان کی کے بی کے میں حکومت ہے ان کی گلگر بلستان حکومت ہے ان کی عطا تشویر میں حکومت ہے تو نیشن اسیمیلی سے انہیں ریلین کر دیا ہے اور 20-22 عراقیم کے جو ماندور ہو گئے ہیں تو مگر پھر بھی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو نہیں ماننے گے اس کو اب وہ نہیں ماننے گے جب سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پیس کو آنر کرے گی تو پھر پاکستان کی سیاست جو اشرافی جو آپ بات بتا رہے ہیں ان کے آپ پس جو مسئلہ یہی ہے تو اگر یہ سارے فائرے ہو جاتے ہیں میں نے ایک مضمون لکھا تھا آج سے ایک سال پہلے تو یہ ٹریبیو میں چھبا تھا جس کا عنوان تھا پہلی جو خوت ہے وہ پیٹی آئی گرمنٹ تھی دوسری خوت اپوزیشن تھی تیسری خوت فوج ہے یہ تینوں جو ان تینوں خوت سے مختلف ہو جو کہ بدنوانی میں اخری پروری میں اور جوڑ توڑ میں اور ان چیزوں میں ملوث نہ ہو مگر چوتھے خوت کہاں سائے گی کوئی ایسی سیاسی جماعت بنتی ہے کوئی ایسا ہمارے ہاں کوئی تاریخ ہے کہ جو اسٹیبلش الیٹس جو سیاسی جماعت ہیں جس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مزاج ہے وہ ابھی بھی فیوڈل ہے مینڈس سیٹ ہے اس سے ہم نہیں نکل سکے اور اس فیوڈل مینڈس کی وی وی آئی تی کلچر اس کی وجہ سے جو ایک سوچ ہے وہ جاگی درانہ سوچ اور یہ تمام جماعت بڑی بڑی جماعت جو ان کے رینو ہیں یہ وہ ہی ہیں اور کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے پاکستان کی بڑی جماعت نہیں ہے جس کو جس کی پروری جو ہے وہ کہیں اور نہ پروری حڈک صاحب انہوں نے اپنے شداروں کو انہوں نے واقعی سب کو اپنے ٹکٹ دیوے سے پنجاب میں جو حکومت بنی ہیں جو جن کے دس میمبر صرف پی ایمیل کیوں کے وہ کیا ہے پروری صاحب کون ہیں وہ بھی محرشی سیاست ہے وہ ہیں ان کے بیٹے ہیں ان کے بھائی ہیں اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان سے مختلف جماعت ہے ان تمام جماعت وں آخری پیسٹن آپ سے کروں گا آپ کیا دیکھتے ہیں سپریم پورٹ آف پاکستان جو ہے جس طرح ان کے بارے میں ایک تاثر آرہ ہے جس کے بارے میں کہ وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سوفٹ رہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تو بہت بڑا کیس ہے یہ تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان ساب کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ سامنے آئے گی اور کہے گی کہ عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو ہم ناہل نہیں قرار دے سکتے یا سپریم کورٹ کے کنڈکٹ کو ماضی کی صورت حال دیکھتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں سر میرے خیل ایسا نہیں ہوگا سپریم کورٹ جو ہے اس کے اندر بھی ایسیوز ہیں آپ یہ دیکھئے کہ ابھی جو سپریم جو کانسل جو جلاس ہوگئے اس میں خلافات صاحب ظاہر ہوگئے سپریم کورٹ کی ریکمینڈیشن تھی جیجز کی اپنمن میں وہ نہیں ہوئی یہ نہیں کہ سکتے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ صورت یہ وہی بینج تھا جس نے مطلب اس کو خان صاحب کو فارغ کیا تھا سپریم کورٹ کو وہی بینج تھا اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا یہ بار ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ مگر یہ بھی تو آپ دیکھیں ماضی کے سنازل میں یہ سپریم کورٹ جس نے نواز شریف صاحب کو بحال کیا تھا 93 میں جب غلام صاحب خان صدر سے انہوں نے جو ایٹ امنمنٹ کے تحت انتی گورنمنٹ خارج نواز شریف کی 93 3 اپریل میں اسی سپریم کورٹ نے ان کو بحال کیا تھا یہ نہیں کہ سکریم کورٹ ہمیشہ سے اور سوق ویڈیا ہی نہیں تھی اس لیے انظار کر لیں دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو اشیوز ہیں اندر ٹریسز ہیں ان کے آپس میں جو تنازیات ہیں جس 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 خائل سپریم کورٹ کی سینی ترین جڑ ہیں اگر وہ بند گئے چیف جس ان کو روکنے کی بڑی کوشش نہیں گئی بڑی بند گئے چیف جس تو پھر ایک امیتی کرن ہوتی ہے پاکستان میں انصاف جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے مگر یہ تو ایک سپریم کورٹ کیلئی ایک بڑا چلی ہو کہ ایک بڑا فیصلہ آیا ہے پاکستان کا اور سپریم کورٹ نے اس کو انڈو کر دیا کس بند کر دیا کس بنیاد پر آپ نے خلاف فیصلہ دیا اور ان کو پھر دوبارہ سالک اور رمین خرات دیا ایسا میرے خاطر میں یہ کمزور ہو گئی ہے وہ اشرافیہ کمزور ہو گئی ہے ان بہرانوں کی وجہ سے جب اشرافیہ کمزور ہو جائے جو خلا پیدا ہوتا ہے اسے کوئی اور پورا کرتا ہے بلکل ٹھیک پروفیسر صاحب ہمیں بہت ہی اہم ایشوز پر بات کرنے کا آپ سے موقع مل ہے بہت شکریہ